بلچ دی پاس کڑے دا خوک سید الانام دے وافظل غفرستا جرتم سلام دے حلقہ پی کے اناسی یونین کونسل ملک پور کی در افتادہ علاقہ جبگو سے عوام نشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کا صفایہ جائے آئی کو بڑی کامیابی مل گئی سات خاندانوں کے اتریان میں افراد نے اختر حسین اورنگزیب ابراہیم خرشید میاجان ازغر خان جمعہ خان زیارت خان جعفر خان عجب خان مشرف خان باچا خان اور سید ملک کی سربراہی میں جمعیت علماء اسلام میں باقیدہ شمولیت کا اعلان کر دیا اس سلسلے میں ایک پروکار شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جی ایو آئی کی ظل امیر ایم پی مفتی فضل غفور نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں اسلامی نظام کی نفاظ کیلئے جمہوری طریقے سے اوٹ کی ذریعے جدد جہد کر رہی ہے انشاءاللہ سات آٹھ اور نو اپریل کو ہونے والا ست سالہ اجتماعیام کے بعد اس صوبے کا سیاسی نقشہ بدل جائے گا کیونکہ روٹی کپڑا مکان اسلام اور تبدیلی کے نام پر ووٹ لینے والوں سے عوام نالا ہو چکے ہیں اور آئے روز ان سیاسی جماعتوں کے درجن و افراد جی ایو آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی ایو آئی پورے بنیر اور بالخصوص صوبے کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابر گئی ہے انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جی ایو آئی پورے صوبے اور بالخصوص بنیر میں سرخروح ہوگی موجودہ صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایم پی اے مفتی فلغفور نے کہا کہ اس صوبے کی غیور عوام نے عمران خان کو تبدیلی کے نام پر وٹ دیا مگر باری منڈٹ لینے کے بعد وہ اس صوبے کی وجہ تحت اسلام آباد اور لاہور کے حصول کیلئے درنوں میں مصروف ہو گئے جبکہ صوبہ مزید کئی سو سال پیچھے دکیل دیا گیا ہم جمہوری لوگ ہیں اور اس ملک میں جمہوریت کی ذریعے اسلام کی پرچار کر رہی ہے اسلام کی سربورندی کیلئے اور آئے روز اسلام مدارس اور مساجد کی خلاف بولنے والوں کا قلعہ قمع کریں گے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہاں سے منتخب نمائندوں نے عوام کی فلاوہ بے بود کیلئے کچھ نہیں کیا الحمدللہ پوزیشن کی باوجود میں نے یہاں کے بچوں کی تکلیف کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر ہائی سیکنڈری سکول کا احتمام کیا اور قریب اس کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا اور آئندہ بھی عوام کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا علیم صحت سڑکو اور بجلی جیسے بنیادی ضروریات کے عمد میں اتنی کام اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے جتنے ہم نے اپنے چار سالہ دور اقتدار میں کیے بنیادی ضروریات کی فراہمی تو دور کی بات یہاں پر منتخب ہونے کے بعد کسی بھی ایمینے یا ایم پی اے نے یہاں اس دور اپتادہ علاقے کا دورہ تک نہیں کیا انشاءاللہ جائے ایک مضبوط سیاسی قوت بن گئی ہے ہماری مقبولیت سے مخالفین بہکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے انہوں نے اس موقع پر نئے شامل ہونے والوں کو مبارک بات دیا اور ان کی شمولیت کو جائے وائی کیلئے سنگی میل قرار دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان بنیری ملک پر پیربابا بنیر